بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس پر بھی جادو ہوگا اس کو یہ پانچ خواب ضرور نظر آتے ہیں قرآن کی مدد سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناظرین کالا جادو کیا ہے اس کی نشانی اور اس سے کیسے چھٹکار ملے گا محترم بھائیوں اور بہنوں جادو میں شیطان اور عبدیس سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑھ جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور ان کی شان میں گشتاگے کی جاتی ہے عبدیس یا اس کی اولاد کو محبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے کالا جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے یہ حرام گندی شائع سے لکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان کو جادو گروہ کو ہنڈ ہنڈ کر یعنی چن چن کر مارا تھا اور انہیں مارنے کا حکم دیا ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا اور اس زمانے میں بہت سارے جادو گروہ کی گردن اڑاتے گئے تھے اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے جب آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی وجہ جادو کو دی جاتی ہے یہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا ہے جب کسی کو بچا نہیں ہو رہا ہے تو کسی کی سستی اور اہل کی وجہ سے دکا نہیں چل رہی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا ہر پریشانی کا ذمہ جادو بتا جاتا ہے ناظرین یہ جانے کے لیے جادو ہے یا نہیں لوگوں پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں کسی آدمی میں اگر ستر چیسے یہ نشانیاں دکھائی دے رہی ہے تو سمجھ لینا جادو کیا گیا ہے خواب میں جانوز آتھی شیر بھالو قربانی کے جانوز ہاں پندر چپکلی یعنی خطاگا کے جانوز دیکھنا نیند میں رونا چلانا ہسنا آواز دینا چتکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ لی کر ہلا دیا ہو خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا دراؤنی شیکل دیکھنا خود کو اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا رات کو نیندنا نہ کھنڑوں میں خود کو دیکھنا مردوں کو دیکھنا سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلا رہا ہے اور ایسا محسوس کرنا سچ میں کچھ کھایا جا رہا ہے یہ کہیں نشانیاں جادو کی ہے ناظرین ہر دوسرا شخص جادو کرتا رہتا ہے جادو ٹوٹکا صحفیت ان تمام چیزوں کے چکر میں آ پڑتا ہے لیکن اصل یہ جادو ہوتا کیا ہے اس کو یہ کیسے کیا جاتا ہے بہت سے لوگ مولوی کے پاس چل جاتے ہیں اور اس نے بتانا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہے پھر وہ جادو ختم کرنے کا یعنی کہ علاج کرنے کے لئے دسی بیس ہزار بھی مان کر کے اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں گے کہ آپ کا جادو گھٹ کی آئے یعنی کہ علاج مکمل ہو گئے آپ بھی یہی مان لیتے ہو جادو گھٹ گیا آج ہم آپ کو لوگوں کو ایک ہی ایسی راز کی بات بتائیں گے نوالے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لے کسی کے پاس چاہنے کی ضرورت میں صرف ایک اللہ کا نام اس کو تیتیس مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں آج ہم آپ کو پانچ ایسے خواب بتائیں نوالے ہیں اگر یہ نام مبرک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو پانچ خواب ہم آپ کو بتانے گے ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آتا ہے تو سمجھ جانا آپ پر اوپر جادو کا اثر ہے اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا یعنی کہ جادو جے کرنے کا مقمل صحیح طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرواتے ہیں اگر جادو ہوگا تو ان پانچ خوابوں کی میں سے ایک خواب آپ کو ضرور آنا ہے اگر ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو نہیں آتا تو آپ کو اپنے دل سے بہم نکال لینا آپ پر جادو کا اثر بلکل بھی نہیں ہے ناظرین آپ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کرتے ہی سوتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے کیا پتا کب رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو تیتیس مرتبہ یا مومی تو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کے اپنے سینے پر دھم کر کے سو جانا چاہیے اس کے بعد گھور کریں ان میں سے کوئی خواب آپ نمبر ون خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں تابعز نکل لیکن اگر یہ تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ چاہیے گا کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کرنے والے کوشش کر رہے ہیں نمبر تو خواب میں کالے صاحب کا کٹ لینا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ صاحب سارے کالے ہوتے ہیں لیکن نانگ کو کالا صاحب کہا جاتا ہے گوبرا جیسے کہتے ہیں تو یہ یاد رکھے کالے صاحب کو آپ خواب میں آپ کو کٹنا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ چاہنا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے لیکن اگر عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے لیکن جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھ کر سوچ جاتے ہیں پھر آپ کو یہ کہتا ہے یعنی کہ کالا صاحب آپ کو کٹ لیتا ہے تو سمجھ چاہو آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کرنے والا کوشش نمبر تین زمین کو پھٹے ہوئے دیکھ لینا زمین کو زرہ زرہ ہوتے ہوئے دیکھ لینا کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے نمبر فور خواب میں سر پر کالے کا ہوئے مندلاتے ہوئے دیکھنا آپ کی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے خواب میں ہی اور آپ کو کالے کو دیکھ رہے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کو آواز دلتا ہے اگر آپ لوگ یہ نام پھڑ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ کھڑا ہے کالے کا ہوئے سر کے اوپر مندلاتے ہوئے نظر دیکھتے ہوئے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوگا نمبر پانچ کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا اگر آپ لوگ یہ نام مبارک تیتیس مرتبہ پڑھ کر سوئے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا آپ نے اس کو گالی دی یا آپ نے اس پر کسہ کیا یا آپ نے اس کو مارا مارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے یہ پانچ پتے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی مولوی کے ضرور نہیں پڑے گی اب اس کا طور بھی آپ کو بتاؤں گا تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے تو طریقہ جان لیجئے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد سات مرتبہ یامیت پڑھ لیا کرے اور تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیجئے اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا ہوا تھا اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم لگا کر سو جائے پھر دیکھیں کہ کس طرح کا جادو آپ پر رہتا ہے دماغ کھلا کھلا سا لگے گا ایسی لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بہت جی کم ہو گیا نظرین یہ جادو کا توڑ ہے اور یہی جادو کی علاج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی سر سے بچائے لے سی تمام آفراد سے محفوظ دلکھے آمین